آجی اسلام علیکم آج میں یہ سفر کر رہا ہوں بس میں سکاٹلینڈ کا مانچسٹر سے سکاٹلینڈ ٹھیک ہے بہت خوبصورت ایریا ہے یہ بس کا اوپر والا حصہ ہے یہ بس کا اوپر والا حصہ ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں لیکن اس وقت آپ کو ہم بریکنگ نیوز یہ دے رہے ہیں کہ جناب پرویز خٹک جو عمران خان کے سابق وزیر دفاع ہے اور وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں میں در آہستہ بول رہا ہوں کیونکہ باس میں ہم بیٹھے ہیں یہ ایک بریکنگ نیوز آئی ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں میں اس وقت مانچسٹر سے کلاس کو جا رہا ہوں آپ کو رستے کی خوبصورتی بھی دکھاتا ہوں لیکن عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف چار کیس جو ہے چار کیس وہ بڑے اہم ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کے اوپر مستقل ہمیشہ کے لیے سیاست میں پبندی لگ سکتی ہے جس میں نو مئی کا کیس منی لانڈرنگ کا کیس اور سائفر والا کیس ٹھیک ہے یہ والے کیس ہیں جو عمران خان کو اور توشہ خانہ والا کیس یہ چار کیس ایسے ہیں جو عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیں گے بلکل اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ بھی لگ رہے کہ جناب الیکشن فروری میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہم نے سویپ کرنا ہے وہ پرویس خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے اس نے سویپ کرنا ہے اور وہی پارٹی جیتے گی اور مستقل میں مجھے عمران خان کہیں بھی نظر نہیں آ رہے یہ بہت بڑی بریکنگ ڈیوز ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب عمران خان کا مکمل پلین تھا فوج کے خلاف بغاوت کا اور انقلاب لانے کا اور ہم لوگ اس میں میس یوز ہوئے ہیں ہم کو میس یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں آپ کا بتایا کہ پرویس خٹک کی جو پارٹی ہے پارلیمنٹیرین تحریک انصاف اس کے ویس چیئرمین ہے محمود خان اور پرویس خٹک جو ہے وہ اس میں چیئرمین ہیں اور انہوں نے بہت عمران خان کی اندر کی باتیں ہمیں بتائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان جب سے آیا ہے یہ تحریک کے حوالے سے یہ گفتگو کرتا آیا ہے اور ہم کو بعد میں اس کی سمجھ آئی ہے کہ یہ ہر طریقے سے جائز ورنہ جائز طریقے سے یہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور یہ فوج کے بھی خلاف ہے باجوہ نے اور فیض عمید نے عمران خان کی بڑی منت کی ہے کہ جناب آپ ایسے کریں آپ الیکشن ہونے دیں لیکن اس نے کہا نہیں جی میں یہ والی چیز نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو گفتگو بھی کرتا ہوں تو آپ جو ہے یہ ان کے جو خوبصورت ترین ایریا ہے نا سکارٹلینڈ کا وہ منچسٹر سے سکارٹلینڈ کا جو سفر ہے اس کو بڑا خوبصورت وہ کہا گیا ہے موٹر وے پہ جا رہے ہیں یہ آپ دیکھتے جائیں یہ ماحول بھی دیکھیں یہ جگہ جگہ آپ کو یہ فرم نظر آئیں گے جو ہے نا اس کے بیلوں کے اور شیپ کے بکریوں کے ٹھیک ہے وہ قدرتی خوبصورتی ادھر بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ کوئی فصلیں مجھے نظر نہیں آ رہی ہی لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں کیٹل فارم ہاؤس ٹھیک ہے اس ابھی بارش ہو رہی تھی تو ابھی دھوپ نکل آئی ہے یہ ادھر سلسلہ چلتا رہتا ہے تو عام جنب آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا جو وہ ویئن ہے اب قوم کے سامنے آ چکے ہے اور عمران خان جو ہے اس چیز سے وہ اب بچ نہیں سکتے یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں نا فریوری میں ہوں نومبر میں ہوں جب بھی ہوں اس میں عمران خان نہیں ہوگا تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی بلہ بھی نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے اس لیے اس کا ووٹ لینے کے لیے کوئی بھی اب ایک روپے کا بھی ووٹ نہیں لے گا وہ جو ہم کہتے تھے نا ایک ٹکے دے دو نیازی گو نیازی گو نیازی بلکل وہ بات صحیح ہے اور یہ اس کے اپنے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے اس طریقے سے کس طریقے سے ہمیں استعمال کرتا رہا ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ کو انشاءاللہ منزل پہ پہنچ کے تو میں بتاؤں گا تو آپ نے اسکارٹ لینڈ کی خوبصورتی جو ہے وہ سنی ہوئی ہے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں موٹر میں ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ادھر کا بھی سین دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ بھی سین دیکھیں یہ ہم اوپر بس کی اوپر والی منزل پہ بیٹھوں میں نے ہر جگہ پہلے گاڑی پہ سفر کیا ہے تو آج میں بس کے ذریعے جا رہا ہوں تو ڈبل ڈیکر بس ہے یہ یہ دیکھیں یہ خوبصورتی دیکھیں دیکھیں خوبصورتی جی ٹھیک ہے اور ادھر زمین ہموار نہیں ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے حالے ہمارا جیسے پنجاب کے علاقہ زمیدہ ہموار زمین ہے اچھی فصلیں ہوتی ہیں لیکن وہاں نہر کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہاں بھی نہر کی ضرورت نہیں ہے ہر روز تو بارش ہوتی ہے ابھی ویڈیو کے دوران ہی آپ دیکھ لینا بارش کہیں نہیں کہیں آ جائے گی ٹھیک ہے یہ اس وقت اڈنبرہ کے پاس سے گزر رہے ہیں اور یہ مانچسٹر سے جو سکارٹلینڈ ہے یہ ساڑھے چار گھنٹے کا سفر ہے یہ وہ خوبصورت ایریا آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ خودتی طور پر یہ خوبصورت ایریا دیکھیں اور یہ سارے رستے میں ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جگہ سارے رستے میں ایسے ہی آپ کو نظر آئے گا یہ خوبصورت ٹھیک ہے تو سیاسی صورت حال ہے باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ ایک علی وزیر اور ایمان مزاری کیس لگا ہوا تھا جائج صاحب چھٹی پہ تھے کوئی عدالتوں میں نعرے بازی نہیں کی گئی اور جس طرح سے امران خان کے سینئر وکیلوں نے اس میں سارے لوگ شامل ہیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے جس طریقے سے عدالت کی توہین کی ہے اور عدالت میں نعرے لگائے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ لوگ کر رہے ہیں عام لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے عام لوگ کر رہے ہیں تو ہمارا بھی مطالبہ ہے قانونی ٹی وی کا بھی مطالبہ ہے سب کا مطالبہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا ہوں کہ ہم کس طریقے سے موٹر ویگ کی جو اوپر والی منزل پہ جا رہے ہیں تو گاڑیاں بلکل جو ہے نا وہ نیچے لگتی ہیں گاڑیاں ٹھیک ہے انشاءاللہ دل اگلی ویڈیو میں ہم سے آپ سے ملکات کرتے ہیں فیلال بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ پبندی لگ رہی ہے اور یہ بات پرویس خٹک صاحب نے بتائی ہے یہ سب وعدہ معاف قواہ ہے عمران خان کے خلاف ٹھیک ہے اب عمران خان ویسے بھی جیسے وہ کر رہا ہے یہ ڈیل کر رہا ہے کہ مجھے باہر بھیجو تو وہ کسی وقت بھی باہر بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے عمران خان کا اب جو سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا ہماری پاکستانی سیاست میں اب عمران خان بھی مائنس ہے تحریک انصاف بھی مائنس ہے نہ کوئی اس کا کوئی ٹکٹ لے گا نہ کچھ کرے گا ٹھیک ہے جو پہلے اس نے فراد اور دھوکھہ دے ہی سے لوگوں کو ٹکٹ بیچے ہیں وہ الٹ ہے صرف واپس مانگیں گے واپس مانگیں گے ٹھیک ہے اور یہ اوپر کا اب دیکھیں بادل اور گہرے ہو گئے ہیں تو یہ یہ دیکھیں یہ یہ آپ کو یہ نظر آئی ہے جو بجلی پیدا کرتا ہے پنکھا یہ والا تو مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ جی آپ سکارٹ لینڈ جائیں تو ہمارے لئے یہ ویڈیو ضرور بنائیں میں نے بتائی ہے دیکھیں آپ کو کتنا اچھا ماحول لگ رہے ہیں امیدہ آپ نے یہ ویڈیو پسام کیا تو پی ٹی آئی پہ پبندی آپ کو جناب ہم ایڈوانس مبارک بات دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پبندی لانگ جائے گی اچھا جی آواز اگر آپ کو تھوڑی کم محسوس ہو رہی ہے تو میں مذہرت خواہ ہوں کیونکہ بس کے اندر آپ اونچہ نہیں بول سکتے ٹھیک ہے یہ ہم دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں اونچہ نہیں بول سکتے یہ میں نے بالکل قریب رکھ کے آپ کو یہ والا سارے سین بھی دکھا دیئے ٹھیک ہے جو گلاسگو میں دوست رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ 03 00 472 57 52 واتس ایپ پہ رابطہ کریں انشاءاللہ ان کے ہم کومنٹسوں کا بھی جواب واتس ایپ پہ ضرور دیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ